بریک پہ جاتی ہے کہ کھل کے بات کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ ہوں اور کھل کے بات ہو تو پھر اشتیار رک جاتے ہیں آپ کے آپ فگر نہ کریں اشتیاروں کی رک دیا اشتیار بتا دیا میں نے آپ کو دیکھیں جی اب نا جاتے ہیں اس کے اندر کے نیٹ کے اندر کیا ہے اور نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نیٹ کے اندر آیا تو پرابلم کیا ہے ہم تو سیدھا سیدھا میں آپ کو ایک طرف لے چلتا ہوں یہ روزنامہ پاکستان کے اندر جو بانی تھے موددی صاحب ان کے صاحب زادے کے باقاعدہ انٹریو آیا ہے اور تھوڑا سا اگر آپ مجھے دو منٹ دیں تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ موددی صاحب کے صاحب زادے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کبھی کوئی نظب لین نظر نہیں آیا موددی صاحب نے یہ جماعت بنا کے بڑی غلطی کی جماعت اسلامی نے ہمیشہ منفی کام کیے میں نے پچاس سال جماعت کو اندر بہار سے دیکھا یہ مذہب کے نام پہ فساد برپا کرتی ہے آج بھی اس میں ہسٹری چیٹر جو ہیں وہ چنچن کے ان کو آگے لائے گیا قاضی حسین ایمہ صاحب بقاعدہ اس جماعت میں پلانٹ کیے گئے میں فیصل صاحب مجھے ایک منٹ یہاں پہ جنرل سیکٹری بنیتے ہیں فیصل صاحب ایک سیکنڈ میں نے بولنے تھا میں نے اس کی بجائی ہے کہ یہ ساری باتیں ان کا ایمہ پر یہ ریاکار ہیں فائن قسم کی شخصیت ہے سویکارن و چوک پشاور میں ان کی چند فٹ کی دکان تھی لیکن آج لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں ستر کے الیکشن میں ناکامی کے بعد پروفیسر خرشید اور منور حسن صاحب نے جماعت کی شورہ کا اجلاس میں مولانا صاحب کی بیزتی کی اور اسی رات کو مولانا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا خورم مراد نے مشرق پاکستان میں البدر الشمس تنظیم کو منظم کیا پندرہ پندرہ بنگالیوں کو لائن میں کڑا کر کے 303 کی گولیاں ان پر اس طرح آزمائی کہ لائن سے سب مر جائے کرتے تھے قاضی صاحب ہر جبرات کو لاغاری سے اس وقت جب وہ صدر تھا ملاقات کرنے اور کھانا کھانے وہاں جائے کرتے تھے لاغاری نے انہیں آفس میں بے نظیر بھٹا صاحبہ کے خلاف استعمال کیا اور ان سے لانگ مارچ کرایا اور منصورہ کا ایک ساتھ کا بجٹ بھی دیا اگر آپ تو اکف کریں ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں نے دو باتیں کرنی ہے بڑی ضروری تو ماشرے میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں شہید کہلاتے ہیں ان کو جو کرمنلز ان کے مفاد کام کرتے ہوئے مر جاتے ہیں مفتی محمد شفیل نے پتلا دیا کہ جماعت اسلامی صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں اچھا فیصل صاحب بات یہ دو چیزیں ایک بات نہیں ہے گو امریکہ گو اصل میں وہ کہتے ہیں گو امریکہ فوراں گو ٹو منصورہ اچھا ایک سکنڈ دو باتیں ہیں پہلی بات تو میں نے آپ کو ایک آفر کرنا ہے میں نے آپ کو ایک کھل کے آفر کرنی ہے کیونکہ میں نے آپ کو کھل کے آفر کرنی ہے ہمارے پاس واقعی ایک نیوز کاسٹر کی جگہ خالی ہے آپ بڑی اچھی نیوز ڈیلیور کر رہے ہیں اگر آپ نے آنا ہے تو آئیں اس پہ مجھے ایک پرابلم ہو رہی ہے اس پہ مجھے پرابلم یہ ہے کیونکہ مولانا مہدودی کے جو صاحب زادے ہیں وہ پہلے دن سے مولانا کی وفاعت سے اس کا میں واقع ہوں وہ جماعت اسلامی کی ہر قیادت کے خلاف اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مولانا کی گدی پہ بیٹھیں اور ان کو جماعت کے منشور کے مطابق بیٹھنے نہیں دیا گیا جماعت کی ایک اپنی شورہ ہے اور جماعت کا ایک اپنا ووٹنگ کا پروسیجر ہے جس کے تھوڑے ایک بڑے ٹرانسپیرن طریقے سے وہ اپنا امیر منتخب کرتے ہیں تو یہ ایک فرد واحد کی جو خواہشات تکمیل کو نہیں پہنچ رہی اس کے حد تک تو میں لے سکتا ہوں لیکن ٹرابلم یہ ہے امیر العظیم صاحب اگر یہ غلط ہے تو کیا یہ لازم نہیں ہے اگر آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے کہیں ایسی جگہ پہ سیکیورٹی ایکسینج کمیشن کے اندر یا کمپنیز ایکٹ کے اندر تو آپ کے پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کا علل اعلان اس سے اپنے آپ کو ڈس اون کریں اور یہ پہلی باری سامنے نہیں آئی ہے دیکھیں پہلی بار تو یہ ہے کہ مولانا کے بیٹے کے حوالے سے آپ نے بات کر دی لیکن میں ریکارڈ کلیر کر لوں تو وہ تو ہمارے کبھی کارکن اور رکن بھی نہیں اور حتیٰ کہ انہوں نے خود عدالت کے اندر مقدمہ قائم کیا کہ مولانا کی ایک دوسری شادی ہوئی تھی اور وہ جہداد کے اسے میں یہ بنتا ہے جس شخص نے یہ یہ کچھ لگائی اپنے باپ کے اوپر یہ تو کوئی الزام نہیں ہے کہ دوسری شادی ہے تو نہیں اگر ہوئی ہو تو پھر ہے نا نہیں ہوئی تو جہداد کے خاطر جا وہ آدمی یہ کر دے اور اپنے باپ کے اوپر یہ تحمد مولانا محدودی جیسے باپ کے اوپر تو پھر ظاہر ہے وہ جماعت کے اوپر کیا کیچر نہیں اچھا لے گا دوسری بات میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بریکنگ نیوز ہے پہلی دفعہ میرے علم میں آپ لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں کہ جن بڑے لوگوں کے نام آپ نے نام یہاں لیے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی فرد واحد کی ایسی کاروائی ہے جس نے وہاں سے گرانٹ لینے کی کوشش کی امیر بھائی ایک بات سوئے اگر آپ پوری چیز مان نہیں سکتے تو پوری چیز انکار بھی تو نہیں کر سکتے ایتھکس تو یہی ہے ایتھکس تو یہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہے جب تک پروگرام ہو رہا ہے میں ان کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر دیکھ کے بتا رہا ہوں مجھے آپ پکڑائیں گے میں نہ اسے پڑھوں گا بلکہ میں اس کا جواب بھی دوں گا اور آپ پر یہ جواب کرز ہے کہ اگلے پروگرام نہیں نہیں اگلے کیا ابھی پروگرام لمبا ہو جائے گا اصولی بات تو یہ ہے ابھی لمبا ہو جائے گا اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے پہلی خرشید صاحب کو ایک کال پر لے لینا چاہیے ہم نے تو منور صاحب کو لیا ہے منور صاحب نے ہمیں ایک منٹ دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ منور صاحب نے ہمیں کمٹ کر کے لاسٹ منٹ پہ کہا کہ جی میں نہیں آسکتا یہ دو دفعہ ہو چکا ہے اور ایک دفعہ کا آپ کو بھی علم ہے کہ جب مولانا محدودی کہ ہم نے ولادت کے اوپر کر رہے تھے کوئی پروگرام ہوں گے کوئی اور اس طرح کا معاملہ نہیں نہیں کیوں نہیں آپ بھی تو یوں کرتے ہیں کہ بلکل گن کے اوپر کہ جی آج چار بجے آ جائیں تین دن سے کر رہے ہیں سر مجھ سے پرسوں ٹائم لیا ہے آپ نے تاثر یہ دیا ہے پہلے تو نہیں ہوا نا نہیں سر پرسوں آپ نے مجھ سے ٹائم لیا ہے کیونکہ اگر آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آین وقت کے اوپر پراتے صاحب نے آئے فلان صاحب نے آئے بھئی آپ کی جماعت والے کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت والے نومینیٹ کر رہے ہیں ان کو اگر وہ اپنی جماعت کی امیر کے نومینیشن نہیں مان رہے تو میرا گیا قصور ہے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایکٹیوٹی ہیں آپ نے مجھے فون کیا بھائی آپ کو امیر جماعت کو یہی پتہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ناظرین کو یہ تاثر دے کیا میں نے تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جی آج ہی انکار ہوا آج ہی جو ہے نا وہ امیر علیجم کو بنا دیا گیا میں تاثر نہیں دے رہا میں یہ کلیر کر رہا ہوں کہ مجھے پرسوں پرسوں یہ بات بتائیں گے اتنا بڑا پروف لے کے آتے ہیں میں وہ بھی نکلوا دیتا ہوں میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ داکیومنٹس پہلے پروگرام سے پہلے دو تین دن پہلے مجھے بھی ملتے میں بھی ان کو ویٹ کرتا سمجھتا اگر مجھے اکل نہیں تو میں کسی سیانے سے میں آپ سے ہی سمجھ لیتا کیس کرتے ہیں میرے پر کیس کریں کہ میں نے غلط کیا ہے ثابت کریں کہ میں نے غلط کیا ہم ایک سٹیٹمنٹ دیں گے ہم سٹیٹمنٹ کیا دیں گے ایک کوپی چلی جاتی پھر صحیح معنیوں میں میچ پڑتا اس وقت میرا تو کنفیجن کا پروبلم ایک اور ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں اگر آپ تین دن پہلے ادھر ادھر دے رہے تھے امیر صاحب میرے دوست بھی ہیں تو آپ کے خیال میں میرے اوپر ایک پریشر نہ پڑتا دوستی آری کے حوالے میں جس میں آپ بھی آگے آتے آپ کو بھی انہوں نے گئنا ہمارا معاشرہ ہے ریفئرل پہ چل رہا ہے اس لیے اس معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ ہم سارے کام میرٹ اور اخلاقیات سے ہٹ کے دوستی آریوں میں کر رہے ہیں بتاؤں آپ کا بیسیکری آپ کا کلچر کیا ہے ہمارے ٹین ایج میں ایک فلم آئی تھی سرپروش اس کا وہ جملہ محابرہ بن گیا وہ چوری کر کے وہ چور ہے ہے مجاہد ویسے لیکن چور ہے وہ کوتوال کے گھر ڈھکا ڈال کے چوری کر کے جا رہا ہے دیوار سے نیچے اترنے لگتا ہے تو ازان کی آواز شہزادی بھی اٹھ جاتی کوتوال کی جو بیٹی وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ چور ہو کہتی تو ہو کون کہتا ہے میں تو چور ہوں کہتی نماز تو وہ کہتا ہے چوری میرا پیشہ ہے نماز میرا فرض یہ محابرہ بن گیا ہے یہ سچا پاپولر سینٹنس اس سے آپ قوم کی ذہنی ہے بہت ہمارے ایک دانشور ہے یہ بنتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پلوٹ مختلف حکومتوں سے کھائیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ فیصل لزا عبدی انہوں نے بھی اس کو کسی شیٹ اپ کال دی کسی پروگرام میں کسی اور پروگرام میں یہ کہہ رہا ہے زیادہ اور میں یہ بینیفیشری نہیں ہے میری بات سنیں نا اس کا آپ کولم اس کی تحریر پڑھیں اس میں دینیات اسلامیات اور اخلاقیات پہ ایسے بھاشن ہوتے ہیں عبیر العظیم صاحب ہیں حسن عصاق صاحب ہیں فیصل لزا عبدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹیک اپڑک